میرے بھائی اور میری بہنوں آج چھبیس شیوال اتوار کا دن اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْقَوْسَر صرف ایکیس بار پڑھ لینا انشاء اللہ پوری زندگی دولت سے کھلو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج چھبیس شیوال اتوار کا دن سورہ کانسر اس بتائے گے طریقے کے مطابق جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کے دن پھر جاتے ہیں اس کے دن بدل جاتے ہیں یہ رزق کے لیے بڑا کمال عمل ہے صرف ایکیس بار پڑھنا ہے انشاءاللہ پوری زندگی دولت ختم نہیں ہوگی آپ اللہ پر پورا یقین رکھیں اور اس عمل کو کریں انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی میرے بھائی اور میری بھیروں دولت سے جو پریشان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھلیں ان کے لیے رزق کی تمام تنگدستیاں ختم ہو جائیں آج میں آپ کو رزق کی برکت اور زیادتی کا ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے جو کبھی بد نہیں ہوں گے میرے بھائی اور میری بہنوں آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کریں دوستو یہ بڑا ہی لا جواب عمل ہے سورہ کسر جنت کی ایک نہر کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر عطا کی گئی ہے اس سورہ کسر کی برکت سے انشاءاللہ ہر آپ کا ناممکن کام ممکن ہو جائے گا اور خاص کر دولت کے لیے بڑا قبال عمل ہے ایسے افراد جو دعائیں مانگ کر تھک چکے ہیں جو رزت کی تنگ دستی میں مبتلہ ہیں جن کا ہاتھ خرچ کے معاملے میں بڑا تنگ ہے آج اس عمل کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے آپ نے بس اکیس مرتبہ سورہ کسر کو پڑھنا ہے جب بھی آپ یہ عمل کریں گے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے وضو کر کے آپ نے کسی بھی نماز کے وقت کسی بھی نماز کے وقت اس عمل کو آپ کر لیں کسی بھی نماز پڑھنے کے فوراں بعد آپ وہیں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پہلے آپ تین مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیں یاد رکھیں تین مرتبہ استغفراللہ پڑھ کے اللہ سے اپنے غنہوں کی معافی مانگ لیں اس کے بعد آپ پہلے تین مرتبہ دروشریف پڑھ لیں تین مرتبہ دروشریف پڑھ لیں جو بھی دروش شریف آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ دروش شریف پڑھیں جب آپ دروش شریف پڑھ لیں پھر آپ یہ عمل پورے یقین اور دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے رزق دروازے توڑ کر آئے گا دوستو آپ نے رزق میں برکت اور رزق میں اضافے کے لیے اس نیت سے آپ نے کسی بھی نواز کے بک ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر یاد کریں پہلے تین مرتبہ استغفراللہ پھر تین مرتبہ کوئی دروش شریف پڑھ لیں پھر جب آپ دروش شریف پڑھ لیں پھر آپ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا قیمتی عمل ہے آپ اس کو توجہ سے سن لیں پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ جو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو صرف اکیس مرتبہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے کوئی بھی آپ کے گھر کے افراد میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے دوستو اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ اور اکیس مرتبہ سورہ کوسر جب آپ یہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ یاد رکھیں اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ کا یہ عمل مکمل ہوگے آخر میں تین مرتبہ دروشریف پڑھ لیں اور اپنے حاجت کے لیے دعا مانگ لیں انشاءاللہ اس عمل کی ورکت سے رزق تروازے کبھی بند نہیں ہوں گے جو بھی یہ عمل کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتا ہے